hi everyone welcome back to explain ڈی وی ویشی کی اپیسوڈ 3 کے ساتھ ہم حاضر ہیں اس اپیسوڈ میں ہمیں یہ بتا چلا ہے کہ جو مجید ہے مطلب صوبیا کا چاچو اس کی بیوی مطلب صوبیا کی چاچی کو مرے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے تب سے اس کا چاچو مطلب مجید اپنے دبائی میں رہتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے بیٹے کا نام آمیر ہے اس کی بہن جس کا نام رشیدہ ہے جو صوبیا کی پھپو ہے وہ اس کو فون کر کے کہتی ہے اس کی نند جس کا نام سردار ہے آصف کی ماں منیرہ اس کی نند سردار تنگ کرتی ہے اور ظلم کرتی ہے اور انہیں کھانے پینے بھی نہیں دیتی منیرہ بھی آصف پہ دہان نہیں دیتی اسے ٹائم نہیں دیتی اور ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے صوبیا اپنی پھپو مطلب رشیدہ کو کہتی ہے کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتی ہوں تو رشیدہ اس کو کہتی ہے کہ وہ بڑی ہو جائے گی تو اسے اپنے گھر رکھے گی مطلب یہاں وہ اس کو اپنی بہو بنانے کی بات کر رہی ہے جدھر اب صوبیا کو سب پیار کرنے لگ گئے ہیں دوسری طرف آصف کو سب مارنے اور ڈاننے لگ جاتے ہیں جس وجہ سے وہ کافی زدی اور بتتمیز دکھائی دیا ہے مجاہید کے لیے اس کی ماں شادی کی بات کرتی ہے تو اس کی بہن رشیدہ پھپو جو ہے صوبیا کی وہ پہلے منیرہ کے بارے میں بات کرتی ہے اپنے شوہر رفیق سے لیکن اس کا شوہر کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اپنے گھر میں دھیان دینا چاہیے مطلب سلمہ بھابی پہ جو صوبیا کی ماں ہے بات کرتا ہے کہ اس سے شادی کی بات کرنی چاہیے اس کے بعد ہمیں کسی اور کا دیکھنا چاہیے تو رشیدہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ بھائی کے لیے سلمہ بھابی سے بات کی جائے پھر کہ آصف اپنی مامی کے پیسے بھی چوری کرتا ہے تو آصف کافی زدی بتتمیز اور چور بھی ہو گیا ہے آصف اپنے کزن کے ساتھ کزن آسیم کے ساتھ جو اس کی مامو کا بیٹا ہے اس کے ساتھ سکول جانے لگ جاتا ہے اس کے بعد شاکرہ جو آصف کی کھالا ہے وہ اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے گھر بیٹی ہونے والی ہے لیکن اس کا شوہر کو بیٹا چاہیے اور اسی جگہ پہ ڈراما ختم ہو جاتا ہے